اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اینجی 2001 کی لیکچر سریز کا آج 31 ماہ لیکچرز ہے جس میں ہم ویجوال ایڈز کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ جب بھی آپ کوئی انفرمیشن لکھ رہے ہوتے ہو کوئی بھی اپنے لیٹر میں موگرہ لکھ ہے تو آپ اس میں ویجوال ایڈز جوز کرتے ہو تاکہ آپ نے جو بات کی ہے آپ کی وہ پکچر سے یا گراف سے یا ٹیبل جو آپ نے بنائے اس سے وہ بات ایزیلی سمجھ میں آجائے یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی انسٹرکشنز کو ویجوالی سامنے والا اس کو امیجن کر سکے اس کے سامنے ایک پچر آجائے ایک پچر ایک منظر بن جائے جو ویجوالی جو پریزنٹ کرے آپ کی انفرمیشن کو ویجوال ایڈز کلاتی ہے ویجوال ایڈز can be defined and instructional aids such as posters, scale models, graphs, tables, diagrams, flow charts, video tabs that present information ویجوالی یعنی یہ سارے چیزیں جو آپ کی انفرمیشن کو ویجوالی پریزنٹ کریں گی یہ کیا ہوتا ہے ویجوال ایڈز وہ کہتے ہیں some time ایسا ہوتا ہے کہ more than just ویجوال ایڈز یعنی ویجوال ایڈز صرف ویجوالی help نہیں کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ویجوال ایڈز ہوتا ہے جو پورا ایک message اسے صرف ایک تصویر میں ہوتا ہے آپ اکثر جاتے ہونا ایسے جو ہیں وہ کسی مطلب کہیں بھی جگہ جائیں کہ یہ مردوں کے لئے کچھ چیزوں سے منا کیا ہوتا ہے smoking not allowed یعنی یہ سارے چیزیں صرف ایک picture سے ایک picture سے آپ کو whole message مل رہا ہوتا ہے یعنی ایک pic سے آپ کو پورا پتہ چال رہا ہوتا ہے کہ یہاں یہ چیز allow ہے یہ چیز allow نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ویجوال ایڈز صرف help نہیں کرتے ہیں آپ کی document کو سمجھ میں میں بلکہ کبھی کبھی صرف ان ویجوال ایڈز سے پورا message سمجھ میں آجاتا ہے آپ کو لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پھر وہ کہتا ہے computers and visual aids کہ جب آپ پروگرام بنا رہے ہیں آپ نے کوئی پروگرام لکھا ہے اس میں آپ line graph use کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے ڈیسائیڈ کریں کہ horizontal axis میں کونسی line use ہوگی vertical axis میں کونسی line use ہوگی یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منی variables کو کیسے use کرنا ہے label کس طرح بنانا ہے میں اس label میں کیا کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ کو visual aids بناتے ہوئے لیے کہ آپ ایسی اچھی place use کریں کہ مجھے کہاں پہ visual aids use کروں گا تو سامنے والے کے لیے help ہوں گی یعنی visual aids کا صحیح جگہ پہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ کہ کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں ہے یہ چیز آپ clarify کر لیں پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ numerical data's میں relationship کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف تین چیزوں کے بارے میں مطلب ریپورٹ کرنا فرض جاتا ہے یعنی کہ آپ کو کسی نے بولا ریپورٹ تیار کریں جس میں آپ نے اپنی laboratory research بھی لکھنی ہے surveys وغیرہ بھی ان دو تین چیزیں آپ نے لکھنی ہے تو ان تینوں چیزوں میں relation کرنے کے لیے آپ نے report تیار کر رہے ہیں ہم business language کی بات کر رہے ہیں business information کی بات کر رہے ہیں business ہماری documents لکھ رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے آپ نے تین چار چیزیں لکھنی ہے تو اب ان تین چار چیزوں آپ نے laboratory research بھی کیا ہے آپ نے survey بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے آپ کے پاس جو palace information تھی یعنی کہ documents وغیرہ سے جو آپ کو ملی وہ بھی اب تینوں information ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پہلے شروع میں اپنی information دے دی لیکن آپ اس کو easily سامنے والے کو کیسے بتائیں گے کہ آپ ایک table بنا دیں جس میں تینوں کے بارے میں آپ نے table میں چھوٹ چھوٹ information لکھ دیں گے یعنی کہ تینوں میں linkage کرنے کے لیے تینوں کو relationship ان میں کرنے کے لیے آپ کیا use کریں گے نورملی آپ اپنی presentation information میں دے رہے ہیں visual aid ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے اس point کے لیے آپ کی اس information کے لیے persuasive ہو یعنی اس بات کو منوار ہو جائے یعنی کہ اس کے opposite نہ چل رہا ہو اگری بات کہ آپ information کو detail information دی ہے اس میں easy to find اسے easy بنائیں اپنے visual aid جو ہوتے ہیں وہ easy بنا دیتے ہیں آپ کی information کو سمجھنے کے لیے ریڈر کو اس کے بعد بکاتے ہیں consider your readers task یعنی اس سمجھنے کی کوشش کریں کہ ریڈر ہماری اس جو information جو میں نے topic لکھا ہے اس سے کیا چاہتا ہے اس لحاظ سے visual aid بنائیں ہمیشہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ consider your readers attitude ریڈر کے attitude کو بھی بہت زین میں رکھیں تب آپ visual aid کی type use کریں یعنی ایسی ہونی چاہیے جو سامنے والے کوئی کوئی آپ کی بات سمجھا سکیں آپ اگر graph بنا دیں گے کوئی ایسی چیز بنا دیں گے جو سامنے والے کو سمجھ میں ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہونے چاہیے آپ کو اس کے سامنے والے attitude اس کی جو level ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ visual aid use کریں گے یعنی اس سمپل سمپل ہونے چاہیے یہ بہت زیادہ information اس میں cramming کر دیں کہ چمکٹھا بن جائے بالکل نہیں کہ ایسے سامنے والے کو بات سمجھ میں ہی نہ آئے آپ ایسے کر لیں کہ ہو سکتا ہے نا لیکن اگر ایک میں یہ سب کچھ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مشکل ہوگا تو کہتا ہے کہ simplifying visual aid کا مطلب ہے simplify کرنے کا مطلب ہے کہ unnecessary details کو remove کر دیا جائے یہ ہمارے جو ہے ابھی قویز میں میں چیز آئی ہوتی کہ visual aid کو simplify کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے simplify کرنے کا مطلب ہوتا ہے unnecessary details کو remove کر دیا جائے اس کے علاوہ آپ کے label میں جو content ہے اس کو clear ہونا بہت ضروری ہے جتنا ضروری یہ ہے کہ آپ eliminate کریں گے unnecessary details کو اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ ایسے labels include کریں جو آپ کے important content کو highlight کریں اس طریقے سے label کریں آپ آپ کے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے آپ کے ریڈر کو پتا چلنا چاہیے کون مجھے چیز کو پڑھنے سے کیا help ملے گی کون سی چیز important ہے کون سی چیز نہیں ہے آپ اس کے بعد informative titles دیں اپنے visual aids ان کو titles دیں ان کو ایسی numbering دے دیں کہ سامنے والے کیلئے وہ چیز آسان ہو جائے تو یہاں پہ چیز چیز یاد رکھنے والی ہے یہاں پہ ہے کہ according to custom the numbers assigned to figures are usually arabic کہ اگر figures ہوں تو ان کو number arabic میں یعنی one two three ایک دو تین کی language میں دی جاتے ہیں جبکہ numbers assigned to tables tables کو جو number دی جاتے ہیں وہ مثلی arabic اور roman دونوں میں دی جاتے ہیں تو یہ mcfuse کے لحاظ سے یاد رکھنے والی چیز ہے آگے کہ full integrate your visual aids with your pros کہ آپ کے جو ان میں integration ہونے ضروری ہے ان کو آپس میں ملائیں آپ کی بات اور آپ کی visual aids ایک کچھلے کا ساکھ دے رہے ہیں تو ان میں تین انہوں نے ترکے بتایا کہ introduce your visual aids in your pros کہ آپ جو visual aids بتانے نیچے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی بات پہلے سے اپنے جو آپ نے paragraph اوپر لکھا ہے اس میں بتا دیں کہ جو visual aids آئے گا اس میں یہ بات ہو رہی ہوگی پھر اس visual aids میں آپ state the conclusions you want to your reader to draw یعنی آپ جو اپنے visual aids سے نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی پہلے ہی اس paragraph میں لکھ دیں کہ یعنی اس visual aids سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اب جو بات آپ نے پہلے لکھ دیا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ریڈر وہ ہی بات سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا اور آخری چیز ہے کہ make your visual aids easy to find کہ visual aids آسانی سے مل جائے آپ کے ریڈر کو for example آپ نے بات کہیں اور لکھی ہے لیکن visual aids آپ نے وہاں use نہیں کیا تو آپ کیا کریں کہ اس paragraph کے نیچے وہ صفحہ نمبر کیا آپ نے ہو سکتا ہے اپنیکس میں یعنی آخر پہ وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ نے وہ visual aids دیا ہوا تو آپ نیچے صفحہ نمبر یا کچھ بھی ایسا provide کر دیں جس کی وجہ سے وہ figure اس کے لئے دھوڑنا آسان ہو جائے یعنی کہ visual aids کو easy to find بنائیں اپنے ریڈر کے لئے یہ ساری guidelines تھی آج کے لکچر میں کہ visual aids کو کس طرح ہونا چاہیے اب visual aids کون کون سے ہوتے ہیں کوئی confusion ہو کوئی سوال ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو comment کریں شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ